امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی اپس امان میں رکھیں آج ہم بنانے جا رہے ہیں مونگ اور مسور کی دال دابا سٹائل میں جو بلکل بنانا آسان ہے کوئی مشکل نہیں ہے اس کے لیے میں نے تقریباً ایک پاو جو ہے دونوں دلیں لے لی ہیں مکس کر کے رکھ لیں اپنے پاس پانی کے اندر اسے اچھے طریقے سے اپنے واش کرنا ہے واش کر کے اس کا پانی جو ہے وہ تین چار دفعہ اپنے چینج کرنا ہے اسے یہ ہوگا کہ اس کے اوپر جتنی بھی گندگی بغیرہ ہوگی وہ سیپریٹ ہو جائے گی تو دال کو ان اچھے طریقے سے واش کر کے اپنے پاس رکھ لیا اسے تقریباً 20 منٹ ہو جکے اسے میں نے بغو کر رکھ لیا ہے پائسز کے اندر میرے پاس سب سے پہلے ہے ریڈ چیلی وہ تقریباً ہاف ٹیبل سپون میں لیا ہے گرہ مسالہ ہاف ٹیبل سپون ایک چمچ پارکے دھنیا پاورڈر اور آدھا چمچ جو ہے وہ میں نے نمک لیا ہے اور تھوڑی سی میں نے ہلڈی لیا ہے نمک میں اس لئے تھوڑا اس میں ڈالوں کا کیونکہ اس کے اندر جو ہے وہ چکن کیوب کا میں نے استعمال کرنا ہے تو آگے جا کے نمک کو مینٹین کیا جا سکتا ہے اگر پہلے زیادہ ہو جائے گا تو پہلے وہ مسئلہ کرے گا مانگے یہ سب سے مسالے میں تین سے چار ادھر میں نے پیاز دی ہے ٹوٹل جس میں سے یہ پیس میں نے سیپریٹ آت لیا ہے رکھی کے لیے اور گرین چیلی میں نے لیا ہے چار ادھر اور اس کے اندر چکن کیوب کا میں استعمال کروں گا اور ایک چھوٹے سائز کے گھٹھی پوری جو ہے وہ میں نے لسن کی لے لی ہے لسن اس میں زیادہ ایڈ ہوگا ادھر میں سکپ کروں گا تو چکن کیوب جو ہے یہ بھی اپشنل ہے آپ ایڈ کرنا چاہے تو آپ کے مرضی نہ ایڈ کرنا چاہے تو آپ اسے سکپ کر سکتے ہیں لیکن اس سے فلیور جو ہے وہ بہت اچھا آتا ہے نیکسٹ ہے یہ میں نے تڑکے کے لیے سپریٹ کیا ہے تڑکے کے لیے میں نے یہ تین ادھر سمال جو ہے وہ پیاز لے لیے اور یہ چار ادھر جو ہے ریڈ چلی یہ میں نے لے لی ہے اور سات میں زیرا ان تین چیزوں کا تڑکہ جو ہے وہ تیار کریں گے بنانا ابھی سٹارٹ کرتے ہیں اچھا جی پریشر ککر میں نے لے لیا آپ پریشر ککر میں بنا سکتے ہیں اس میں ٹائم زرہ کم لگتا ہے ڈال جو ہے وہ ہماری جلدی گال جاتی ہے بیاس کے ہنڈی میں بھی آپ اسے تیار کر سکتے ہیں میں پریشر ککر دے لیا ہے اس میں تقریباً ایک لٹر بانی جو ہے وہ میں نے ایڈ کر دیا اور ساتھ ہی باقی جو سپائسز ہیں وہ اکھٹھے ہی ہمیں اس کے اندر ایڈ کریں گے سب سے پہلے دال کو ایڈ کر لیتے ہیں میں رحمان رہیم چلی دال کے بعد اس کے اندر جو پیاز ہیں وہ اپنے ایڈ کر دیں گے پکاٹ کے اپنے دال کے اندر ایڈ کر دیں گے گرین چلی اس کے اندر ایڈ کر دیں گے چار ایڈ کر دیں گے چکن کیوں لسن باقی سپائسز جو ہیں یہ ایڈ کر دیں گے اور اسے دس سے پندرہ منٹ کا ٹائمر آپ نے لگا کے اسے چھوڑ دینا ہے اب تک ڈال جو ہے اور پیاز ہمارے صاف ہو جائیں گے اس کے بعد پھر اگلا پرسس کار دیں گے اچھا جی دال کو میں نے نکال لیا ابھی اور ایک کڑائی کے اندر اسے میں نے شفٹ کر دیا ہے حال موس ہماری یہ دن ہو چکی ہے تو یہ اس کی کنڈیشن دیکھیں اللہ الحمدللہ بہترین یہ تیار ہوئی ہے تو مزید اس کا پانی جو ہے وہ خوشک نہیں کریں گے یہ اکے ہوئی پڑی ہے اب نیکس پروسس جو ہے وہ اس کا ہے تڑکے کا اس کو ابھی ہم تڑکہ لگائیں گے تڑکہ ہم ابھی ریڈ کر لیتے ہیں اس کو ایک دفع اتار کے سپریڈ رکھ لیتے ہیں اچھا تڑکہ تیار کرنے کے لیے میں نے ایک پین لے لیا ہے پین میں میں نے تقریباً تین سے چار چمٹ جو گھے کے بھر کے وہ ایڈ کر دیئیں اس کے اندر پیٹ زیرا جو ہے وہ ایڈ کریں گے اور ساتھ ہی اپنے پیاز اس کے اندر ایڈ کر دیں گے پیاز کو جو ہے وہ براؤن کر لیں گے پیاز اس کے اندر ایڈ کر دیں گے پیاز اس کے اندر ایڈ کر دیں گے ہمارا تڑکہ جو ہے وہ تیار ہو چکے اس کنڈیشن میں آجے زیادہ جو پیاز ہیں وہ جانے نہیں ہیں تو آپ نے اس کے اندر ایڈ کر دیں گے ایڈ کرنے کے بعد اسے کور کر دیں گے الحمدللہ الحمدللہ بہترین ہماری دال موہم سوجیاں و تیار ہو چکے تڑکے والی کعبہ سٹائل میں اور لوکس کی ماشاءاللہ بڑی زودت نظر آ رہی ہے اور بہترین جو ہے یہ ککو چکی ہے اور یہ نہ زیادہ پتلی ہے نہ زیادہ گاڑی ہے جس کی کنسٹنسی ہے وہ بہت زبردست ہے تو آپ کو امید کرتے ہیں کہ اس ریسپی کو ضرور پسند کریں گے اگر آپ کو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں ہمیں دعاوں میں لازمی یاد رکھیں ٹیز جو اسے ہے وہ افتار کے بعد ہم کریں گے تو الحمدللہ الحمدللہ بہترین جو دعا لیا بڑیڈی ہو چکی ہیں اور آپ لوگ یہ ضرور اسے گھر میں ٹرائی کریں بہت آسان ہے بہت جلدی بن جاتی ہے اجازت دیجئے اللہ حافظ